سبائی وزیر اطلاع سمسام بخاری کہتے ہیں کہ شریف خاندان میں تخت کی جنگ چل رہی ہے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ پارٹی صدر کو سائیڈ لائن پر لگا دیا ہو پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف کھوئے ہوئے اور گم سم پائے گئے اداروں پر حملہ کرنا مریم نواز کا وطیرہ رہا ہے یہ دو دن سے جو مسئلہ کھڑا کیا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو یہ کوئی بات نہیں نہیں ہے یہ پی ایم ایل این کا اور خصوصا پی ایم ایل این میں جس برگیڈ کو مریم نواز شریف صاحبہ ہیڈ کرتی ہیں یہ ان کا یہ بطیرہ رہا ہے پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ شہباز شریف صاحب ارریلیونٹ پریشان کھوئے ہوئے گم ہوئے ہوئے پائے گئے جیسے وہ بالکل ارریلیونٹ تھے کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی کا صدر ہو تو اس کو سائیڈ لائن کر کے اور وہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ پروٹوکول ہوتا ہے ہر چیز کا اپنی لیفٹ سائیڈ پہ بٹھا دیا ہو اور ہم دیکھتے رہے کہ کوئی آدمی آتا رہا ان کے کان میں کچھ کہتا رہا اور وہ بچارے فضاء میں دیکھتے رہے اور پھر چلتا رہا اور مریم بی بی جو ہیں وہ اپنی شولہ بیانی اپنے جو الزام انہوں نے لگانے تھے اس پہ وہ لگی یہ تھرون کی جنگ ہے یہ تخت کی جنگ ہے اور تخت جو ہے وہ مریم بی بی اس پہ بیٹھنا چاہتی ہیں اور مریم شہواز شریف حمزہ صاحب کو بٹھانا چاہتے ہیں آپ کی ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے آپ ان کا اگریشن دیکھ لیجئے کل منڈی بھاو دین میں جو انہوں نے کرنے کوش کی اگر شہواز شریف صاحب آپ کو کئی نظر آئے تو مجھے بتا دیجئے